موسیقی ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے دوستو ایک شاعر ہمارے درمیان ایسا بھی ہے جو میدان سیاست میں تو ہے لیکن وہ اردو شہر و عدب کے ذریعہ محبت اور امن کا پیغام دیتا ہوا محبت اور امن کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے اور اس شاعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں محترم آلی جناب انیس قریشی صاحب مددز اللہ العالی جو کوکن ریزن کانگریس کے صدر بھی ہیں اور شیر و شاعری سے گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں جناب والا سے التماث ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلیغ سے ہم تمام سامین کو نمازیں انیس قریشی صاحب دبستان اردو کے صدر رمضان چودھری صاحب استقبال کر رہے ہیں محصوف کا آپ پر زور تعلیوں سے استقبال کیجئے جمعہ حباب کیے ہیں کہ ذرا دل ٹھہرے آپ بھی آئیں تو اسلام علیکم شام سکن کی آج کی یہ محفل عدب کی بہت ہی کامیاب رہی میں مبارک بات دینا چاہوں گا میرے قابل دوست میرے چھوٹے بھائی رمجان چودری جی کو جنہوں نے بہت ہی اچھا مشاہرہ یہاں پر اورگنائز کروایا اور خاص کر کے عالم نظامی صاحب کو جنہوں نے ممبئی اور اطراف کے بھی جتنے بھی عدبی جو گوھر ہے انہوں نے یہاں پر انہیں سمیٹ بیا آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ صرف مشاہرہ سننے والے نہیں سمجھنے والے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور بہت اچھی عدبی محفل رہی ناتیہ کلام سے اس کا آغاز کیا گیا میں چار مصرے ہیں جو اپنے زندگی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں میں کہنا چاہتا ہوں سر پر ہمارے رکھ کے یہ دستار آپ نے سر پر ہمارے رکھ کے یہ دستار آپ نے دنیا میں کر دیا ہمیں مقتار آپ نے کل تک تھی بے وجود ہماری یہ زندگی مقصد دیا ہے جنہیں کا سرکار آپ نے میرے دوستو بہت اچھی تقریر بھی میرے قابل دوست یہاں کے صدر اللہ ان کا پولٹیکل کیریئر سماجی اور بھی اچھا بنائے مضبوط بنائے انہوں نے عدب کو بھی یہاں پر جوڑا اور بہت ہی خدمت انہوں نے عدب سے جو جھڑ گئے بہت اچھا کام کیا اور بے شک رمضان چودری نے کہا بھی کہ میں نے انگلیش میڈیم سے پڑھا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی انگلیش میڈیم سے پڑھا ہوں اور شائری کیلئے ضروری نہیں میں سمجھتا کہ اردو پڑھا جائے کیونکہ شائری وہ فن ہے جو اللہ کے طرف سے عطا ہوتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اردو کا پی ایج ڈی بھی کرا ہوا کوئی شخص ہو اور جو شائری کا جو شہور نہیں رکھتا ہو وہ ایک لائن بھی بہر میں نہیں کہہ سکتا میں چار مصرے ہندوستانی کیونکہ میں بہت ہی میں ایسا شائر ہوں جو آسان زبان میں کہتا ہوں جو سیدھی سادھی زبان میں لوگوں تک پہنچے جیسے ہندوستانی زبان کہتے ہیں میں چار مصرے جو ہے اس عدب کے تعلق سے کہنا چاہوں گا عدب سے دوستی زندہ عدیبوں میں بھی یاری ہے عدب سے دوستی زندہ عدیبوں میں بھی یاری ہے ہمارے خون میں گنگو جمن تہذیب پیاری ہے عدب سے دوستی زندہ عدیبوں میں بھی یاری ہے ہمارے خون میں گنگو جمن تہذیب پیاری ہے ہمیں ہے ناز لہجے پر تو ان شیری زبانوں پر یہ اردو بھی ہماری ہے یہ ہندوی بھی ہماری ہے زندہ بات زندہ بات اپنے تعلق سے میں کچھ عرض کروں ویفہ ادھائیت تو کر دیئے انہوں نے مگر میں اجازت لوں گا نظامت کر رہے ہیں صاحب سے کہ مجھے تھوڑا موقع دیا جائے تو میں کچھ اپنی بات کہوں اپنے تعلق سے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کتابوں ساکھ کھلا ہوں میں نہ کوئی راز میرا ہے کتابوں ساکھ کھلا ہوں میں نہ کوئی راز میرا ہے برائی کے مخالف ہند میں آگاز میرا ہے مجھے سچ بولنے کا حق یہی قانون دیتا ہے میں جو بے باگ کہتا ہوں تو یہ انداز میرا ہے اور بے باگی سے میں یہ چار مصرے میں نے کہیں کیونکہ بہت محبت کی امن کی بات ہو رہی ہے تو میں ہم بھی امن پرست لوگ ہیں مگر ہندوستان کے آج جو امن کے محول کو بگاڑا جا رہا ہے اس کے لئے بے باگی سے اپنے چار مصرے کہہ رہا ہوں کہ امن و امان یہ سب مل کر مٹا رہے ہیں امن و امان یہ سب مل کر مٹا رہے ہیں گھر واپسی کے ڈھونگی گھر کو جلا رہے ہیں اب پھول کیا کھلیں گے میرے وطن میں یارو وہ کھار کے زمیں پہ پودے لگا رہے ہیں جب کھار کے اور نفرت کے پودے نوجوانوں کے ذہنوں میں اتارے جائیں گے تو بے شک نفرت ہی ہوگی اور ان نفرت بھری نگاہوں سے جب ہمیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو سیاست دا بھی میں تو سیاست دا بھی ہوں خدمتیں کھلک کرتا ہوں تو ہزاروں لوگوں سے یہ ملاقات بھی ہوتی ہے جب تاثب پرین نظر ہماری طرف اٹھتی ہے تو ہمارے دل سے یہ آشار نکلتے ہیں اور ہم کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں جب لوگ ہمیں دہشت گرد کی نگر سے دیکھتے ہیں تو یکا یکا ہمارے دل میں یہ کلام آتا ہے کہ اب تک اور انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ اب تک کسی شاجش میں تو شامل بھی نہیں ہم کاموش ہے لیکن کبھی غافل بھی نہیں ہم اب تک کسی شاجش میں تو شامل بھی نہیں ہم کاموش ہے لیکن کبھی غافل بھی نہیں ہم کیوں دیکھتے ہو شک کی ہمیشہ ہی نجر سے اس دیش میں باپو کے تو قاتل بھی نہیں ابھی مدائیہ ساہر بہت اچھی بات انہوں نے کہی جو مدہ بھی ہے لیٹس گو ماتا کے اوپر گو رکشا کے اوپر اس پہ میں چار مصر کہنا چاہوں گا تمہاری گو ماتا کی بھکتی کا یہ رول بھی اچھا ہے تمہاری گو ماتا کی بھکتی کا یہ رول بھی اچھا ہے ودیشوں میں جو بیچتے ہو تو اس کا مول بھی اچھا ہے یہاں بس گو رکشا کے نام پہ تو ہوتی ہے لوٹ ملاج سنا ہے گو رکشا کہتے ہیں اس میں جھول بھی اچھا ہے اور یہ تو خود بات مارین نے پردھان ملتری جی نے مانی کہ گو رکشا کے نام پہ گو رک دھندہ ہو رہا ہے دیش میں میرے دوستو میں نے اپنے وقت سے زیادہ ٹائم لے لیا کسی دن فرصت میں انشاءاللہ رہا تو بہت سے ایت نظم اور گزل بھی سناوں گا مگر آج جو حالات میرے سامنے نظر آتے ہیں چار مصرے کہہ کے میں اپنی بات کروں گا کیونکہ حالات ایفے ہیں کہ ہماری قوم کے کہ ہماری قوم ایک انگلیش مرگی کی طرح ہو گئی ہے کہ دربے میں جس کا نمبر آتا ہے وہی چلاتا ہے اور باقی سب دانے چکتے ہیں تو اسی لئے اپنے قوم کے تعلق سے میں یہ چار مصرے قوم کے حوالے کر رہا ہوں یہ میری اپیل بھی ہے کہ تیری ہستی نہ مٹ جائے نہ تو گمنام ہو جائے تیری ہستی نہ مٹ جائے نہ تو گمنام ہو جائے مسلمہ اٹھ کہیں تیرا نئی انجام ہو جائے تیری ہستی نہ مٹ جائے نہ تو گمنام ہو جائے مسلمہ اٹھ کہیں تیرا نئی انجام ہو جائے کہاں سینے میں ڈر رہتا کسی ایمان والوں کے چلے آؤ شہدت قابق انجام ہو جائے موسیقی موسیقی